نمسکر سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امید گر شکلہ اور یہ وقت ہے کرائم کی خبروں کا کانپور پولس نے ایک ایسی لٹیری دلہن کے کھیل کا خلاصہ کیا ہے جو الگ الگ ناموں سے اور طریقوں سے اب تک کئی لوگوں کو اپنی شادی والے جال کا شکار بنا چکی تھی اس بار اس نے فرض انکم ٹیکس عدکاری بن کر یوپی پولس کے سپاہی کے ساتھ شادی والا کھیل رچا اور پولس کے جال میں فز گئی کیسے ہوا لٹیری دلہن کے شاتر کھیل کا خلاصہ ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں بھولا چہرہ شاتر دیماغ لٹیری دلہن کا شاتر کھیل کانپور پولس نے ایک شاتر مہیلہ کو گرپتار کیا ہے یہ مہیلہ خود کو انکم ٹیکس عدکاری بتا کر لوگوں سے سادی کرتی تھی اس کے بعد ان کا لاکھوں کا مال ہڑپ کر پرار ہو جاتی تھی پولس کی گرفت میں کھڑی یہ مہیلہ دیکھنے میں کسی سبھے پریوار سے لگتی ہے لیکن اس ماسوم چہرے کے پیچھے ایک شاتر دیماغ ہے کبھی پینکی کبھی سویتا تو کبھی شیوانگی اس کے کئی نام بھی ہیں کبھی یہ بھولی بھالی سٹوڈنٹ بنتی ہے تو کبھی اپنے شکار کو پھسانے کے لیے انکم ٹیکس کی پھرزی ادھکاری اب تک چار شادیاں کر چکی شیوانگی سے سوڈیا اپنے دلہے کے پریوار کو شکار بناتی ہے اور پھر یہ لوٹیری دلہن فرار ہو جاتی ہے کانپور میں تینات ایک پولس کے سپاہی کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا پہلے اس سے سادی کی اور لاکھوں کی تھگی کری اس کے بعد چنڈیگر ٹرانسپر ہونے کی بات کہہ کر فرار ہونے کی جگت میں لگ گئی لیکن سپاہی کو سکھ ہو گیا اور اس نے پولس سے اس کی سکایت کری دراصل حال ہی میں اترپردیش پولس کے ایک سپاہی نے اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی شکایت ترج کرائی اور اس بار شیوانگی کا پورا کھیل پولس نے کھول دیا شیوانگی اب پولس کی گرفت میں ہے دراصل شیوانگی ہر بار سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنے شکار کو فساتی تھی پہلے میٹھی میٹھی باتیں اور دھیرے دھیرے اپنے جال میں فسانا سپاہی کو شیوانگی نے بتایا تھا کہ وہ انکم ٹیکس میں افسر ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے دونوں کے بیچ پریم بڑھا تو شادی کی بات چلی بس یہی سے شروع ہوا شیوانگی کی پھگی کا کھیل شیوانگی نے سب سے پہلے شادی میں سکورپیو گاڑی دینے کا لارش دیا لیکن پیسے کم پڑھنے کی بات کہی اور بعد میں لوٹانے کے نام پر ساڑھے چھے لاکھ روپائے سپاہی سے ٹھگ لیے سگائی کے دن گاڑی نہ ملنے پر سپاہی نے پوچھا تو ویٹنگ بتا کر شیوانگی نے ٹال دیا اس کے بعد شادی ہوئی لیکن گاڑی نہیں آئی ادھا لاکھوں روپائے کے گہنے پہلے ہی شیوانگی تک پہنچ چکے تھے اور یوپی پولیس کا یہ سپاہی جانے انجانے میں ایک لوٹری دلہن کا شکار بن چکا تھا شیوانگی 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 تک پہنچ چکے تھے سراڑ کر کے لوگوں کے ساتھ خادی کرتی ہے اور سلداد میں ہم کی ریٹے پہسا سوٹ کرتی ہے اس سمن میں بیوشنا جاری ہے اور اب یہ پار میں لگا پار تھگی کا کھیل پورا ہو چکا تھا تو لوٹری دلہن نے پتی سے بہانہ بنایا کہ اس کا ٹراسفر ہو گیا اور اب اسے باہر ہی رہنا پڑے گا پتی کو بھی بھروسہ ہو گیا لیکن ایک دن ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو ایک انجان یوک کے ساتھ اپنی پتنی کو پایا اس کے بعد پورا کھیل کھلتا چلا گیا شادی نکلی تھی پتنی فرجی تھی شادی میں آئے پتنی کے رشتہ دار بھی نکلی تھے اور فرجی انکم ٹیکس آفیسر دلہن پہلے سے شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں تھی اب سپاہی نے ماتھا پیٹا اور پولیس کو شکایت دے دی جس کے بعد یہ کھیل کھلا اور لٹیری دلہن سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئی پڑتال میں سامنے آیا کہ اس محلہ کی چار سے ادھک سادیاں ہو چکی ہیں اور یہ لاکھوں کا مال ہڑپ چکی ہے پولیس نے پھلہال مہیلہ کو گریپتار کر جیل بھید دیا ہے اور اس کے خلاب کڑی سے کڑی کارروائی کی بات کہی جا رہی ہے کیمرامین روحیت نکم کے ساتھ اومبہو مشرہ نیوزرٹین کانپور یوپی پولیس کے ایک دروگہ نے اپنی گربتی پتنی پر تاورتوڑ فائرنگ کر دی مہج دو سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس بندھن میں اتنی تقرار کیسے پیدا ہو گئی یہ سوال برقرار ہے کیوں آخر ایک پولیس والے نے اپنی پریگرنٹ بی بی کے ہتیا کر ڈالنے کی کوشش کی آخر کیا ہے اس خونی واردات کے پیچھے کی پوری وجہ ایک ریپورٹ کے زیرے سمجھتے ہیں تصویروں میں اسپطال کے بیٹ پر آبیتی سنا رہی یہ مہلا ایک پولیس والے کی پتنی ہے دہیج کے لالش میں سامسپیکٹر نے اپنی ہی پریگنٹ پتنی پر تاورتوڑ فائرنگ کر دی دراصل پورا ماملہ جھانسی کے بنگرہ علاقے کا ہے یہاں جھانسے پولیس کا ایک دروگا ششانگ مشرا اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے پتی اور پتنی کے بیچ گھر ایلو کلے کافی دنوں سے چل رہی تھی اسی بیچ آز دروگا اور اس کی پتنی کے بیچ کچھ ایسا ہوا کہ تیش میں آ کر ششانگ نے اپنی گھر پتی پتنی شالنی پر سروس ریبولور سے کئی راؤنڈ فائرنگ کر دی پتنی کو بولی مارنے کے بعد ششانگ پرار ہو گیا جبکہ جکمی حالت میں پریگنٹ شالنی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے شالنی سے جب پوچھا گیا کہ آخر کیسے ان کا رشتہ محض دو سال کے اندر ہی خونی موڑ تک پہنچ گیا آخر ایسا کیا ہی بھی بات ہے جس کی وجہ سے دروگا ششانگ نے اپنی گھر پتی پتنی پر گولیا برسا دی جو شالنی نے بتایا وہ چوکانے والا ہے دراصل ششانگ مشرا اپنے پتا کی موت کے بعد پولیس بیبھاگ میں مرتا کاشیت کوٹے سے بھرتی ہوا تھا سال دوہجار اکیس میں جب شادی ہوئی تو شالنی کے پریوار نے پچیس لاکھ روپے دہیش کے طور پر دیئے لیکن لالش پورا نہیں ہوا تو ششانگ اور اس کے پریوار نے شالنی کو پرتاڑیت کرنا شروع کر دیا اتنا ہماری بیٹی ہے شالنی مسرا جو ہے ششانگ مسرا جو سب انسپیکٹر ہے بنگرہ چوکی انشار اس کے ساتھ میں میں نے شادی دسمبر دوہیار اکیس میں کی تھی شادی میں وہ بہہ دیا وہ پیشہ دیا پچیس لاکھ ہارڈ کیس دیا شالنیس لاکھ کی لگور میں نے خلچ کیا اس کے بعد بھی لوگوں کی مانگ پوری نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ مانگتے رہے کہ مجھے پچا سنگوٹیا نہیں سونے کا براسلیٹ نہیں ملا جنجیریں نہیں ملیں یہ اس بات کو لے کر کے ان کا پورا پریوار ان کی بہن ہے ماں بھائی آئے دن اس کو ٹورچر کرتی رہے آخر کاش شاشان کو شالنی کے بیچ کی اس قلعہ کا رتیجہ خونی کھیل کے روپ پہ سامنے آیا حالانکہ نیمت ہے کہ شالنی کئی راؤنڈ فائرنگ کے باوجود جان بچانے میں کامیاب رہی حال پتنی گمہی روز سے گھائل ہے جس کا علاج میڈیکل کالج میں چل لہا ہے وہیں پتنی کو گولی مارنے والے آروپی ضرورہ کو ایس ایس پی نے سسپینٹ کرنے کے بعد عراست میں بھی لے لیا گیا ہے اشوانی مشہاریو یٹین جھانسی اٹاوا کے گاؤں میں پانچ اور سات سال کی دو بچیوں کے عدیہ کا خلاصہ ہوا بچیوں کی فاوری سے کٹ کر کی گئی ستیا کے پیچھے ان بچیوں کا ہی کوئی اپنا نکلا کیا ہے عشق کے کالے کھیل اور ڈبل مرڈر کی پوری کہانی ایک ریپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں آٹھ اکٹوبر کی شام اٹاوا کے بلرہی علاقے کے گاؤں بہادرپور میں کچھ ایسا ہوا کی پورا گاؤں کاپ اٹھا گاؤں میں رہنے والے کسان کی سات سال اور پانچ سال کی دو بیٹیوں کی خاورے سے کٹ کر ہتیا کر دی گئی کسان اور اس کی پتنی کھیتوں پر کام کر کے گھر لٹے تو گھر کے اندر اپنی دو ماسوم بیٹیوں کی ڈیڈ بوڈی دیکھ کر بھی لخنے لگ کسان جیویر کی کسی کے ساتھ نہ تو کوئی رنجش تھی اور نہ ہی گھر میں لوٹ پاٹ ہوئی تھی تو ہر کسی کے من میں بس ایک ہی سوال تھا کی آخر ایسا کس نے کیا اور کیوں کی کسی کی سکت نہیں لگ رہی کیوں ہم سے کسی کی لڑایی نہیں ہے جسمن ہی نہیں ہے آتھ ہمارے پورکھن تک کی کوئی لڑای جنجت ہوگا نہیں ہے آپ سے بعد بواد ہوگا نہیں ہے ہمارے حصے بٹوارے پہ کبھی بٹوارے پہ کبھی بٹوارے پہ کبھی بٹوارے پہ کبھی بٹوارے پہ پیچھے چلے گئے گیر پہ پولا روا کارا لگے میں جا نہیں پتا تھی کہ کمرہ میں کھا انہی میری بیٹیاں کھاٹتا ہی پولیس نے کیس کی جانش شروع کی تو گھر کے اندر ہی کئی ایسے سبوت ملے جو اشارہ کرتے تھے کہ اس ڈبل مڈر کے پیچھے کوئی اپنا ہی ہے گھر کے اندر وہ فاورہ بھی مل گیا جس سے بچیوں کی ہتیا کی گئی تھی فاورے کو شاتیر طریقے سے دھوکہ رکھا گیا تھا لیکن فورنسک ٹیسٹ کے دوران پکا ہو گیا کہ مڈر ریپن یہی بھاوڑا ہے اس کے بعد پولیس کا شک گیا گھر کے اندر کچھ ہی دیر پہلے دھوکر سکھائے گئے کپڑوں پر دناصل یہ کپڑے تھے مڈنے والی بچیوں کی بڑی بہن جس کی عمر 19 سال کپڑے سکھائے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ تب ہی کپڑے دھوئے گئے اور وہ سکھائے گئے تھے تو اور وہاں پر ایک پھاورہ ملا پھاورے کے کچھ حصے پر بلڈ لگاوا تھا باقی وہ بھی دھویا ہوا تھا تو کچھ سندھے پریجنوں پر ہی ہمیں گیا اس کے بعد ڈوگ سکارڈ اور کچھ بینجاڈین ٹیسٹ کے لیے گئے اور باقی چیزوں سے پوچھتاچ کی گئی وہاں کے گرامینوں سے تو اسی پوچھتاچ کے آدھار پر مرتک دونوں بچیوں کی بڑی بہن سے جب پوچھتاچ کی گئی تو ساری بات اسپشٹ ہو گئی اور اس نے یہ جرم قبول کیا ہے مرنے والی بچیوں کی بڑی بہن سے جب سختی سے پوچھتاچ کی گئی تو وہ ٹوٹ گئی اور اپنی دونوں بہنوں کا قتل کرنے کا گناہ قبول کر لیو اپنی ہی دو ماسوم بہنوں کی ہتیا کی وجہ جب انجلی نے بتائی تو ہر کوئی چونک گئے دراصل دونوں بچیاں اپنی بڑی بہن کے پریم سمبندھوں کے بارے میں جانتی تھی اور انجلی کو در تھا کہ وہ دونوں اس بات کا خلاصہ ماتا پٹا کے سامنے کر دیں گی اور وہ مصیوت میں پڑ جائے گی تو ایسے میں انجلی نے اپنی دونوں بہنوں کا بے رہمی سے قتل کر ڈالا اب ایدھ رشتوں کو چھپانے کے خاطر ایک بہن نے اپنی ہی دو بہنوں کو موت کے گھاٹ اُتار ڈالا اس وارداز سے نہ پورا گاؤں صدوے میں ہے بلکہ ایک بار پھر رشتوں کی کمجور کڑی اُجاگر ہوئی ہے بڑی بہن کی ہتیا روپی مانی گئی ہے اسی لیے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے جس پھاوڑے سے کارٹ کر کے دونوں کی ہتیا کی گئی تھی وہ پھاوڑا بھی برامت کر لیا گیا اس کے علاوہ تمام ان چیزیں بھی برامت کی گئی ہیں جو کہیں نے کہیں ہتیا کی بارداد کا کھولاسا کر رہی ہیں جس طریقے کی باتیں ایٹاوہ کے پولیس ادیچھ گرامیڑ ستھپال سنگھ بتاتے ہیں کہ ہتیا کے بعد بڑی بہن جو ہتیا روپی ہے اس نے پورا گھر دھویا ہے تمام بھیر سارے کپڑے دھوئے ہیں پولیس کی لمبی گہن پوستانچ اور پریچھڑ کے بعد میں پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے اکیلے ہی بڑی بہن نے اس ہتیا کی بارداد کو انجام دیا کیمرہ میں رجل سنگھ کے ساتھ دینیش شاک کے نیو جیٹین اٹاوہ یا رکھ رہی شوڑے سے بریک کے لئے جلدہ اٹھیں بھی کچھ اور خبر کے ساتھ